یعنی ہمارے جیون میں کوئی ایسی گلتی ہے جس کو آج تک ہم نے نہیں صدا رہا ہے تو یہ آج ایک موقع ہے کہ ہم پرمیشور کے سامنے کو اٹھنے ٹیپ کر اس کی مارک بارنا پریز دو لارڈ پرمیشور کا دھنیواد ہو اس نے آج تک ہمیں بچائے رکھا اس بیماری سے اور ہمارے آوشکتوں کو وہ پوری کرتا پرمیشور مہان ہے اس کا دھنیواد ہم نیرنتر کرتے رہیں پریز دو لارڈ آج ہم دیکھیں گے بھجن سہیتہ میں سے بھجن سہیتہ 57 اور اس کی پہلی آیتوں سے ہم کچھ پدھ لیکھیں گے تو میں آپ پڑھتا ہوں آپ لوگوں کے لئے ہے پرمیشور مجھ پر انگر کر مجھ پر انگر کر کیونکہ میں تیرا شرناغت ہوں اور جب تک یہ بیپتیاں نکل نہ جائے تب تک میں تیرے پنکھوں کے تلے شرن لے رہوں گا یہاں پر داؤد راجہ کا یہ بھجن ہے اور داؤد راجہ یہ بولتا ہے پرمیشور سے کہ یہ پرمیشور مجھ پر انگر کر مجھ پر انگر کر کہ جب تک یہ بیپتیاں تل نہ جائے جب تک یہ بیپتیاں ساری نکل نہ جائے تب تک میں تیرے پنکھوں کے تلے سنبھلا رہا ہوں کتنا بڑا بشواس سے داؤد راجہ کیونکہ اس نے اپنے جیون کے اندر یہ انگر ہو کیا تھا جب شاور راجہ داؤد کے پیچھے اس کو گھات کرنے کے لئے لگا ہوا تھا تب داؤد جگہ جگہ چھپ رہا تھا اور پہلا شامل 24 کے 3 میں کیا کہتا ہے وہ کہ جب وہ مارگ پر مارگ پر کے بھیڑ چھالا کے پاس پہنچا جہاں ایک گفہ کی تب شاور دشا فرنے کو اس کے بھیتر گیا اور اسی گفہ کے کونوں میں داؤد اور اس کے جنب بیٹھے ہوئے تھے یہاں پر دیکھو یہ شاور داؤد کا کیا ہے ایک دشمن ہے کیونکہ داؤد کو وہ جان سے مار ڈالنا چاہتا ہے کیونکہ شاور کو یہ ڈر ہے کہ میرے گدھی کے اوپر داؤد ہی ایک ایسا حگدار ہے جو بیٹھ سکتا ہے اس کو ڈر تھا کہ میرا ونش ختم ہو جائے گا اب جو یونتان میرا پتر ہے وہ اس گدھی پہ نہیں بیٹھ پائے گا اب اس گدھی کا جو حگدار ہے اس گدھی پہ جو بیٹھنے کے یوکیں ہیں جس کو جنتہ پسند کرتی ہے جس کو پرجہ پسند کرتی ہے جس کی ویرتہ کو وہ داؤد اس کے اوپر بیٹھ جائے گا اور میں اپنا راج بچانے کے لئے اس داؤد کو کیا کر دوں ختم کر دوں ناش کر دوں وہ جگہ جگہ داؤد کے پیچھے جاتا ہے یہاں پر بھی کیا ہوا جب شاور اس گفہ کے اندر تھا تو پہلے سے ہی گفہ کے اندر چھپے ہوئے تھے کون داؤد اور اس کے جن اور آگے بولتا ہے چوتھی آیت میں تب داؤد کے جنوں نے اس سے کہا سن آج وہی دن ہے جس کے ویشے میں یہ ہوا تس سے تس سے کہا تھا کہ میں تیرے شطر کو تیرے ہاتھ میں سونٹوں گا اور تُو اس سے منمانہ برداب کر لی تب داؤد نے اٹھ کر شاول کے باغی کی چھوڑ کو چھپ کر کٹ لیا اور اس کے بعد داؤد شاول کے باغی کی چھوڑ کٹنے سے پشتایا یہاں پر دیکھیں داؤد کتنا زیادہ ایک ہمبل بکتی ہے کتنا زیادہ پرمیشر کا بھے ماننے والا بکتی ہے کہ اس نے جب اس کے جنوں نے بولا کہ تُو پرمیشر نے تیرے ہاتھ میں کر دیا یہ شاول کو آج تُو اس کے ساتھ منمانہ کر تیرے کو جان سے ماننا جان سے مان دے تیرے کو جو کرنا ہے وہ کر پرمیشر نے تیرے کو ہاتھ میں سو گیا پر داؤد پرمیشر کا بھک پتا پرمیشر کی ودھیوں کو جانتا تھا پرمیشر کے نیموں کو جانتا تھا تو اس کو یہ معلوم ہے پرمیشر میرے ہاتھ میں کہتا تو وہ میرے من میں کہتا ہے پرمیشر کسی اور کے دلوں میں اتر نہیں ڈالتا آپ کے سوال کا آپ کے سوال کا اتر آپ کے خود کے منم آتا ہے پرمیشر اس کے ہاتھ میں کرتا تو اس کو سپنوں میں پہلے بولتا کہ اے داؤد کل میں شاول کو تیرے ہاتھ میں کروں گا تو اس کو مار ڈالتا پر اس کو سپن نہیں آیا نا ہی پرمیشور نے اس کو یہ بتایا اس کے جنوں نے اپنی مرجی سے یہ کہا کہ تیرے ہاتھ میں کیا کر دیا ہے شاول کو کر دیا اب داؤد نے کیا کرا اس کے باغے کا چھوڑ کٹا یہ کرنے کے لیے کہ شاول دیکھ تیرے کو آج پرمیشور نے میرے ہاتھ میں کر دیا تھا میں چاہتا تھا تجھے مار سکتا تھا پر میں نہیں مارا بعد میں اس باغے کو کٹنے پر بھی پستا ہے کیوں کیونکہ داؤد بولتا تھا کہ یہ پرمیشور کا بھی شکت ہے پرمیشور نے اس کو چن کے ہمارے اوپر راجہ نکت کر آیا ہمارا یہ فرض بنتا ہے کہ ہم اس راجہ کے عدیم رہیں ہم اس راجہ کی آگیا مانیں اور ہم اس راجہ کا آدھر سمبان کر آیا اس نے باغہ کاٹا ہے یعنی کہ اس کا وہ اپمان کر آیا اس اپمان کے قارن وہ پچھتایا اس کو من کھیردت ہوا کہ میں نے پرمیشور کے بھکت کا باغہ کاٹا جو یہ باغت ہے کتنا ہمبل گیتی ہے یہ وہ بھکتی کا باغہ کاٹا ہے جو اس کی جان لینا چاہتا ہے جو اس کی جانی دشمن ہے آج ہم ہمارے پاس اگر یہ افسر آئے تو کیا ہم اس کو چھوڑیں گے کیا ہم ایسے افسر میں پرمیشور کی بائدوں کو یاد رکھیں گے کہ پرمیشور بولتا ہے کہ تم تیرے شطروں کو بدلہ نہ لینا میں تیرے شطروں سے بدلہ لوں گا اور بعد میں ایسے ہوا کہ شاول ید میں مارا گیا مر گیا وہ اور داؤد راجہ بنا اگر داؤد اس سمیں اپنی سمجھ کا سہارہ لیتا اور شاول کو مار ڈالتا تو کیا پرمیشور اس کو اتنی آشش دیتا جو اس نے بھاگنی تھی پرمیشور ہمارے منوں کو توٹتا ہے پرمیشور بہت ہی گیانی ہے بہت ہی بدیمان ہے ایک منشیو اس کو بیوکف نہیں بنا سکتا ہے بہت سے لوگ سوچتے ہیں کہ ہم پرمیشور کو اپنی چکنی چپڑی باتوں سے اپنی آڈمبر سے دھوکہ دے سکتے ہیں ہم اس کو ایسی پراؤتہ کر کے کہ ہم بہت ہی زیادہ ہمبل ہیں اس کو دھوکہ دے سکتے ہیں نہیں دے سکتے ہیں پرمیشور بہت مہان ہے پرمیشور ہمارے منوں کو توٹتا ہے اس نے اتنے افسر دیا داؤد کو اس کے باوجود بھی داؤد نے اپنی نشتھا پہ اکتم خرا نکلا اکتم صحیح نکلا وہ کہ اس نے شاول کو اپر ہاتھ نہیں دھا کیونکہ اس کو یاد ہے کہ میرے شتروں کو کون مارے گا پرمیشور مارے گا اس کو کرنا کیا ہے یہاں بولتا ہے کہ میں تیرے پنکھوں کے تلے کیا بیٹھا رہا ہوں بیٹھا رہا ہوں بس یہی کام ہے میرا اب تو لڑ میرے لیے میں نہیں لڑوں گا آج ہمیں بھی ہمارے شتروں کے لیے یہی پراثنہ کرنی ہے کہ بھلے یہ شتروں میرے پرانڈ کے گھرہ کے ہیں بھلے یہ چاہتے ہیں کہ میں ختم کر دیں ہمیں اس کے باوجود بھی ہم ان کا ویرود نہ کریں تو ہمیں یہ شکتی دے کہ ہمیں یہ سہ لیں کیونکہ پرمیشور ہی ہمیں سہنے کی شکتی دیتا ہے پرمیشور ہی ہمیں ایک بل دیتا ہے تاکہ ہم ان کے ستاؤں کو سہ سکیں ہمیں کیا کرنا ہے ہمیں صرف اور صرف پرمیشور کے بچن پر من لگائے رہنا اور اس کی اوپر پونڈ وشواس کرنا ہے اور دردتا سے استھر رہنا ہے کہ یہ پرمیشور بھلے کچھ بھی انجام کیا نہ ہو میں بدلہ نہیں لوں گا بدلہ لینے کا کام پیرا جدی یہ وشواس ہمارے اندر آ جائے جدی یہ باتیں ہمارے اندر آ جائیں تو ہم پرمیشور کے نزدیکی میں پڑھتے جائیں اور آگے لکھتا ہے کہ میں پرم پردان پرمیشور کو پکاروں گا اور پرمیشور کو جو میرے لیے سب کچھ صد کرتا ہے کون پرمیشور کو پکاروں گا میں وہ پرمیشور جو میرے لیے سب کچھ صد کرتا ہے جو چیز میں نے سوچی جو چیز میں نے نہیں بھی سوچی اس نے میرے لیے سوچ رکھی ہے وہ صد کرے گا دعوت کو معلوم بھی نہیں تھا کہ وہ ایک دن راجہ بنے گا بھیڑ بکری چراتا تھا بچارہ چرواہ تھا اس چرواہے سے لے کے اس نے کیا کرا پرمیشور اس کو تاج پہ بٹھا اس کے سر پہ تاج لگا دیا اور اس کو ایک سیحانسن پہ بٹھا دیا پورے یرشلم کے اوپر اس کو راجہ بنا دیا کتنا بڑا ہے ایک پرمیشور کا ایک عدود کام ہے اور کتنا دعوت کا ایک جیون دیکھئے کہ اس نے اپنے جیون کو کتنا پرمیشور کے نزدیکی میں بٹھایا کہ وہ ایک پل بھی پرمیشور کے اوپر وشواس کرنے سے دھگا دی ہمیشہ پرمیشور کو پر وشواس کر دھگا جب اس کے سامنے وہ گولیات آیا تو کیا بولتا ہے کہ یہ ختنا رہت پروش کیا ہم پرمیشور کی پراجہ پر پربل ہوئے دیکھیں اب اتنا زیادہ اس کو وشواس تا کہ میں پرمیشور کی پراجہ ہوں میرے ساتھ پرمیشور ہے اور میں پرمیشور میرے لئے لڑے گا اور یہ انجاتی لوگ ہیں ان کو تو پرمیشور دو مٹ میں ختم کر دے گا اور ویسا ہی ہوا کسی نہیں سوچاتا کہ ایک پتھر سے اس کو گرا سکتا ہے گرا دیا اس کو ایک پتھر جب اس داؤد سامنے آیا تو غصے سے کروت سے بولتا ہے کہ تُو نے مجھے ایک کتہ سمجھایا جو ایک پتھر اور ایک گھوپن لے کے آگیا اب آدھ میں کیا ہوا کتے کی موت مرات پرمیشور سکھاتا ہے کہ ہمیں صرف اور صرف اس کے اوپر وشواس کرنا ہے تب جا کے وہ ہمارے جیونوں سے آشیر کرم دراتا ہے تب جا کے وہ ہمیں اتنی آشیر دیتا ہے جو ہم نے کبھی سوچی نہیں جس کے لائک ہم نہیں تھے اور جس کے لئے ہم کچھ بھی کام کر لے وہ آشیش پا نہیں سکتا ہے ایسی آشیشیں وہ دے رہے جو ہمارے کرم جو ہمارے کاموں سے بڑھ کر ہو تاکہ ہم اپنے کاموں کے اوپر گھمنڈ نہ کر سکے ہمارے اندر یہ ہمیشہ رہنا چاہیے کہ پربو تیری انوگرے کے دشتی مجھ پر بنی رہے تیری دیا مجھ پر بنی رہے تاکہ میں تیرے مارگ میں اور تیرے پنکوں کے نیچے بیٹھا ہوں آج یہ سمیں ہے کہ ہم اس سے یہ مانگیں کہ پربو تیری انوگرے انوگرے کے دشتی مجھ پر بنی رہے تاکہ ہم اس پرستیتیوں سے جو آج بیروزگاری کا بہت بڑا ایک پرشن سامنے آگیا ہے لاکھوں لوگ بیروزگار ہو چکے ہیں اور لاکھوں اور ہوں گے اگر یہ پرستیتی ایسے چلتی نہیں ہے اس کے باوجود بھی پرمیشیوز کے داسوں کو اس کے اوپر وشواس کرنے والوں کو ایک دن بھی بھوکا نہیں رکھتا پرمیشیوز کا کتنا بڑا انوگرے انوگرے ہیں ہمیں روز نیرندر پراتنہ کر کے دنیواز دینا اس کو کہے پربو تُو نے مجھے آج کی روٹی دی تُو نے مجھے آج ایک نیا جیون دیا تیرا دنیواز اور تیرے انوگرے دشتیم اس پر absence بہت اچھا ہے مدھر اور آگے لکھتا ہے وہ پرمیشیوز سورگ سے بھیج کر مجھے بچا لے گا جب میرا نگلنے والا نندہ کر رہا ہو پرمیشیوز کیا کرے گا جب میرا نندہ کرنے والا کیا کر رہا ہو نگلنے والا ہو تب پرمیشیوز کیا کرے گا سورگ سے بھیج کر مجھے بچا لے گا اور پرمیشور اپنی کرونا اور سچائی پرگڑ کرے گا پرمیشور اتنا مہان ہے کہ وہ اپنی کرونا اور سچائی پرگڑ کرے گا اس نے ایک بار بول دیا کہ میں تیری رکشہ کروں گا تو اس کو بادے کو وہ نبھائے گا ہم کو اس کے اوپر بشواس کرنا سورگ سے بھیج سکتا ہے وہ اس کو بولتا ہے اس کو اتنا بشواس ہے کیونکہ ایلیا کے ٹائم کو اس نے سورگ سے بھیجا کیا بولتے ہیں ایلیا کو پکڑنے کے لئے آیا جب ایک کیون لوگ آئے ایک پردھان اور اس کے پیچھے پچاس سپائی کیا بولتا ہے کہ یہ پرمیشور کا داس نیچے اترا اسے پکڑ کے لئے جانا چاہتے تھے راجہ کے پاس اور راجہ اس کو مروہ ڈالنا چاہتا تھا کیا بولتا ہے ایلیا یدی میں پرمیشور کا داس ہوں تو سورگ سے آگ گیرے اور تم بس مجھو آگ گیرے اور پچاس کے پچھے اککاون بس مجھو پھر دوبارہ بھیجا ایک ٹولی پھر دوبارہ بس مجھو کر دیا ہے تیسری بار تو گھٹنوں پر آ گیا سینہ پر کے ساتھ نیچے اتر آئیے ایک رکوستی اس کے نیویدن تھا اور پہلے کیا تھا آرڈر تھا پرمیشور گھٹنے ٹکانہ جانتا ہے یدی ہم اس کے داس ہیں تو سامنے والا ہمارے سامنے چھکے گا ہماری نندہ کوئی نہیں کر سکتا ہمارا اپمان ہونے نہیں دیتا یدی ہمارا وشواس اس کے اوپر ہے تو ہر جگہ ہمارا سمان کراتا ہے ہر جگہ ہمیں ایک اچھی پوزیشن دیتا ہے ہمیں اس لائق بنا دیتا ہے جس لائق ہم نہیں تھے صرف اور صرف اس کے اوپر وشواس کرنا اور اس سے یہی بولنا ہے کہ پربو تیرے انوگرے کے دشتی مجھ پر بنیدے دعوت راجہ بہت مہان تھا اسی لئے اس کا دل اتنا نمبر تھا اس کے لئے لکھا ہے بائیویل کے اندر کہ ایسا نمبر انسان اتنا مہان پرمیشور اس کو ہمبل ہوتا ہے تو سوچو وہ کتنا ہمبل ہوگا کتنا ایک اچھا گفتی ہوگا وہ کہ پرمیشور بھی اس کی تاریخ کرتا ہے آج ہمارے لئے یہ سوال ہے کیا ہم ایسا جیون بتاتے ہیں کہ پرمیشور ہماری تاریخ کرتا ہے کیا ہم ایسا جیون بتاتے ہیں کہ پرمیشور ہمیں اور عاشش دے یدی ہمارے جیونوں میں کوئی کمی ہے یدی ہمارے جیون میں کوئی ایسی گلتی ہے جس کو آج تک ہم نے نہیں صدا رہا ہے تو یہ آج ایک موقع ہے کہ ہم پرمیشو کے سامنے کو اٹھنے ٹیک کر اس کی معافی باتنا ہے اور ہم اپنے جیون کے اندر سے اس گلتی کو نکالنے کے لئے پرابتہ کریں کہ ہے پربو تو اس گلتی کو میرے جیون سے نکال کسی بھی پادری کو بتانے کی ضرورت نہیں ہے کہ آپ کے جیون کے اندر کیا گلت کام آپ کرتے ہیں یا پھر آپ نے کیا پاک گیا ہے پرمیشو ریک ماتر ہے اس کو آپ بتائیں اس کے سامنے آپ اٹھنے ٹیک کریں اسی سے پراک نہ کریں کہ ہے پربو تو مجھے شکتی دے تو مجھے سامڑ دے کہ میں اس گلتی کو چھوڑ سکوں میں اس گلت کام کو بتیاد سکوں وہ ہمیں شکتی دیتا ہے وہ ہمیں پویتر آتما کے صحیح صحیح دیتا ہے جو ہمیں کیا کرتا ہے مدد کرتا ہے اس کے مارے پر چلنے کے لئے پرمیشو ریکن چھوٹے سے بچنوں سے ہم سب کو آشیش کریں اور ہر ایک سننے والے کو میں دنیواد دیتا ہوں کہ وہ ہمارے بچنوں کو پرمیشو کے بچنوں کو سنتا ہے آدھر دیتا ہے سممان دیتا ہے پرمیشو ان کے جیمروں میں آشیش دے اور ان کا وشواس پرمیشو کے اوپر نرنگ طرح بڑھتا جائے پرمیشو سب کو آشیش دے جائے مسیح کی دنیواد